اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاخدتم من لسانی یفقہو قولی رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ اسلام علیکم بچوں آج ہم عملی کتاب میں حصہ بے قوائد پڑھیں گے تو چلیے آغاز کرتے ہیں صفحہ نمبر چھبیس نکالیں گے آپ لوگ صفحہ نمبر چھبیس حصہ قوائد حصہ بے قوائد انشہ پردازی اور تفہیم یہ والا حصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو صفحہ نمبر چھبیس پر آئیے صفحہ نمبر چھبیس پر گنتی دی گئی ہے گنتی ایک تا دس انگریزی گنتی یہ ہن سے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ انگریزی گنتی کہلاتی ہے جو عموماً ہم اپنے استعمال میں زیادہ تر جو ہمارے ہن سے رہتے ہیں ہم تاریخ لکھتے ہیں عموماً زیادہ تر کاغذی کام ہمارا ان ہنسوں میں کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ ہے اردو گنتی اردو گنتی اس طریقے سے لکھی جاتی ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہے لفظی گنتی لفظی گنتی جو ہے وہ اس طرح سے لفظ کو ملا کر لکھی جاتی ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس تو یہ گنتی کی تین اقسام یہاں پر بتائی جا رہی ہیں اس طرح سے بھی گنتی لکھتے ہیں اس طرح سے بھی لکھتے ہیں اور ایسے بھی لکھی جاتی ہے یعنی انگریزی گنتی اردو گنتی لفظی گنتی اب آئیے صفحہ نمبر ستائیس پر ہم اس کی مشک کریں گے صفحہ نمبر ستائیس پر دیکھئے چیزوں کو گن کر لفظی گنتی سے خالی جگہ پور کریں سامنے آپ کو یہاں تصویریں نظر آ رہی ہیں بچوں تو آپ کو ان چیزوں کو گننا ہے گن کر ادھر خالی جگہ میں لکھنا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے خالی جگہ ہے ہاتھ کی ڈیش انگلیاں ہیں آپ کی آسانی کے لیے میں نے اس میں پہلے سے لکھ دیا ہے ہاتھ کی ڈیش انگلیاں ہیں کتنے انگلیاں ہیں ہاتھ کی ایک دو تین چار پانچ تو ہم یہاں لکھیں گے پانچ یہ ڈیش آنکھیں ہیں کتنی آنکھیں ہیں ایک دو یہاں لکھیں گے دو گلدان میں ڈیش پھول ہیں کتنے پھول ہیں گلدان میں چھ پھول ہیں ہم یہاں لکھیں گے چھ یہ ڈیش پرندے ہیں کتنے پرندے ہیں ایک دو ٹین ٹین پرندے ہیں یہ ڈیش چھوزیں دوڑ رہے ہیں ایک دو تین چار چار چھوزیں دوڑ رہے ہیں یہ ڈیش مچھ لیاں ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو یہ نو مچھ لیاں ہیں یہ ڈیش آم ہیں کتنے آم ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ یہ آٹھ آم ہیں یہ ڈیش دکھ لیاں ہیں کتنے دکھ لیاں ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس یہ دس دکھ لیاں ہیں یہ ڈیش جھنڈیاں ہیں کتنے جھنڈیاں ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہ سات جھنڈیاں ہیں یہ ڈیش گڑیاں ہیں کتنے گڑیاں ہیں ایک یہ ایک گڑیاں ہیں تو بچوں اس طرح سے یہ چیزیں گن کر آپ کو اپنی کتاب میں لفظی گنتی میں لکھنا ہے کہ یہ کتنی چیزیں ہیں تو یہ آپ کا بچوں آج کا ہومورک ہے اس کو پڑھئے سمجھئے اور اپنی عملی کتاب میں کیجئے یہی آپ کا ہومورک ہے امید کرتی ہوں آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ حافظ